پشار میں فصلوں پر کیڑی مار آدویات کے سپریر سے متعلق پرشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں فصلوں پر چھڑکی جانی والی کیمیکل سے انسانی جسم پر خطرناک اثرات پر رشنی ڈالی گئی تربیتی وقشاپ میں شریک موسمیاتی تبدیلی کی وفاقی وزارت سمیت بین لاقوامی امدادی دارے کے ماہرین نے ان کیمیکلز کے انسانی جسم پر اثرات سے متعلق اگاہ کیا جن کا کہنا تھا کہ نامیاتی علودگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سٹاک ہوم میں ہونے والے معاہدے پر دستخط کے بعد پاکستانی حکومت اس سلسل میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے ایسے بھی جیسے ہم پلیوشن کی بات کرتے ہیں جیسے ایر پلیوشن ہے نوائز پلیوشن ہے سوائل پلیوشن ہے لیکن یہ جو پلیوٹنٹس ہیں یہ پرسسٹنٹ آرگینک پلیوٹنٹ کہلاتے ہیں کیونکہ پرسسٹنٹ سے مطلب یہ ہے کہ ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں پھر بھی یہ ڈسپوز آف نہیں ہو دیں تربیتی سیشن کی شرکا کو بتا گیا کہ ڈرٹی ڈوزن کے نام سے جانے جانے والی کیمیکلز کی تعداد اس وقت 29 ہیں جن کے بارے میں لوگوں میں آگاہی بلکل نہیں عمومی طور پہ ہمارے زمینداروں کو کسانوں کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے تو ہم یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں ہم نے کورڈنیشن کے ساتھ صرف ایک پلانٹہ پاکستان میں جو اس پر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی فسیلٹی نہیں ہے کیونکہ اس کو سکسٹین ہنڈرڈ سینٹی ڈگری سینٹی گریٹ تک جا کے برن کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ جا کے کیمیکلز ڈسٹروئے ہوتا ہے تربیتی سیشن مکمل ہونے کے بعد شرکا میں سرٹیفیکیٹ بھی تقسیم کی گئی کامرامین کامران پراچہ کے ساتھ مسرط اللہ دنیا نیوز پیشاہ